قیدی کی دعا اسلامی کہانی لوگ ہوتا ہے کہ جشن کا سما ہے لوگ رنگ برنگی جنڈے ہتوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکرہتوں کے ساتھ بیچینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے کچھ لمحے بعد مجموعی کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو زنجروں میں جگڑ کر وہاں لائے جاتا ہے مجموعی کی افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرد سے نعرے بلند کرتے ہیں ظلم وہ بے بسی کا عجیب منظر تھا ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے ایک خاص انتمام کیا تھا اور دے کیا تھا کہ اسے سوزی پر لٹکا کر نیزوں سے علا کریں گے ابھی مجموعی میں خوشی کی شادیانی بچ ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خموشی چاہ جاتی ہیں اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ وہ پوری کی جائے گی مجموعی کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مارو دولت مانگے مگر قیدی نے کہا کہ میرے تو کوئی اور خواہش نہیں ہے البت ہم یہ چاہتا ہوں کہ دو رکعات نماز پڑھنے کے محلت دی جائے قیدی کو محلت مل جاتی ہیں قیدی وہی پہ کڑا بچا کر قبلہ روح ہو کر خوشی وضو کے ساتھ نماز کی لیے کرا ہو جاتا ہے اور افنی رف کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا لیکن پھر تم سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت کار رہا ہوں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کرا ہو جاتا ہے بلند آواز سے وہ قیدی چند اشار پڑتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی ہم نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہیں اب تو افنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے دعا ماننے کے بعد قیدی نے اسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجموعے میں موجود ہر شخص کے لیے باواز بلند آواز بددعا کی کی یا رب ان میں سے کسی کو باقی نہ چھو اس کے بعد قیدی نے پندہ گلے میں ڈال دیا اور موکے فر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو یہ لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہوں کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنی گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی فر لٹکا دیا جائے یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش جذوے کے ساتھ جواب دیا خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاووں میں کانٹا چھوے اور میں آرام سے بیٹا رہوں بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سعودی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو فانسی پر چڑا دیا اس موقع پر جبرائیل آمین نے اس قیدی کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہ جمعات کے درمیان تشریف پرماتے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی قیفیت تاریح ہو گئی اور من سے بے ساختہ نکلا والیکم سلام یا خبیب صحابہ کرام حرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرت باندھ لیا اور مخاطب ہو کر پرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی دشمنوں نے قتل کر گالا ہے یہ جبرائیل آمین مجھے اس کا سلام پہنچائے آئے تھے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان خوش نصیبی مومیں سے عزت ملی جنگ بدر کے تین سو تیرہ بادروں میں آپ کا نام بیشامل ہے آپ نے اس غزوے میں مشرقین کے یک بڑے رئیس حریس بن عمر کو جانم مواصل کیا تھا یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصورتہ جس پر پریشنی آپ کو دوکے سے قابو کر کے جس بد کرداری کا مظاہرہ کیا ہوں علی شیطانت اور مزدلی تھی ایسا فیل تو عرب کے قومی روایتوں کی بھی خلاق تا مگر قریش کے مشرقین جوش انتقامیں بلکل اندے ہو چکیتے اس لئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابوں کو ان کا جسد خاکی مکہ سلانی کا حکم دیا حضرت زبیر اور حضرت مختیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ فونچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکی سولی سے اتارا تو یہ دے کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسد بالکل تازہ ہے آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹھفک رہا ہے بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلوہ اہود میں بی بادری اور استقامت کا مزارہ کیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام بیجا اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا پرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا پرمائے آمین سمہ آمین